آئیے سنیں پادری صاحب سے دینیل 3 16-18 پلیز لیسن کیفر ایب سرندر کیا ہوتا ہے ہندی ایدرک اور مصف اور عبد نجو نے بادشاہ سے عرض کی کہ اے نبوبت نظر اس عمر میں ہم تجھے جواب جنر ضروری نہیں سمجھتے دیکھ ہمارا قدار جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ہم کو آپ کی جلدی بھٹی سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے اور اے بادشاہ وہی ہم کو تیرے ہاں سے چھڑائے گا اور نہیں تو اے بادشاہ تجھے معلوم ہو کہ ہم تیرے معبدوں کی عبادت نہیں کریں گے اور اس سونے کی مورت جو تم نے نصب کیا سجدانے کی فرما مداری اگر دیکھنی ہو اگر ایپسلوٹ سرنڈر دیکھنا ہو تو بائبل پڑھا کرو صدرک ویسٹ عبداللو تین نوجوان ہے یہ بودے نہیں تھے یہ نوجوان تھے فرما مداری اور زندگی کی حوالگی یہوہ کے حضور دیکھو میں دنیا سے کئی مثال لیں دیتا بائبل میں مثال لیں گے اس کو کہتے ہیں پوری فرما مداری خدا کی اور حوالگی خدا کے سامنے پیش کرنی تو بادشاہ سپر پاور اس وقت کی نبوکت نظر کہہ رہا ہے میں نے سنیا آپ میرے بود کو سیدہ نہیں کرتے وہ نے کہا یہ ہم نہیں کرتے ہمارے کلاب میں لکھا ہے نہیں کرنا ہم نہیں کرتے ہم کلاب پڑھتے ہیں مانتے ہیں جب میں سوئے ہو باپ دادا نے یہی سکھایا اس نے کہا ایسی آگ کی بھٹی میں ڈال دوں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے جل جاؤگے بھر جاؤگے فینش ہو جاؤگے کون بچائے گا کس نے کہا ہم سرندر ہر سید تو ہر گا نہ مور بھر جاؤگے ہم بھر جاؤگے ہم بھر جاؤگے حوالے کر رہا میں نے کیا کیا ہم خدا کا حکم مانتے ہیں بادشاہ سوپر پاور کے تین کی حکم کیا پروادی کرتے ہیں آج چرچز اور پادری لیٹی جا کے زمین پر بھئی حکومت لے گیا قرون پاس کر دیا ہے جو نہ کرے گا جیل میں جائے گا لہذا ہم مانتے ہیں ہم مانتے ہیں جو کچھ ہم کا قرون ہے سوپر پاور کا نبو کا تلاظر کہتا ہے سجدہ کرو لو آر میں جاؤ گے اوکی رنی وہ لیٹے نہیں کہ یہ گورنمنٹ کا قرون ہے جیل چلے جائے یہاں جیل سے لوگ ڈرتے ہیں میزدی سے ڈرتے ہیں وال کی بچی سے بھی نہیں ڈرتے یہ ہے حوال گی فرما برداری ہم کون سی بائیول پڑتے ہیں ہم کون سی ایمان پر ناظر رہتے ہیں یہ ہے Absolute Surrender Life اس کو کہتے ہیں Crucified Life اس کو کہتے ہیں Deeper Spiritual Life اس کو کہتے Mature Spiritual Life Life ہوگی مہگا میں دعا کروں گے خدا آپ کے دماغ کو لے دل کو لے رن کو لے آپ سمجھیں یہ خدا کا خدم کیا کر رہا ہے کیا کہ رہا ہے تیسری بات سنے آپ لوج اگر فرما برداری پوری ہو خدا کی اور ہم اپنا روح جان بد اور سب کچھ حوالے کر دے خدا کے تو تیسرا کام شروع یہ ہو جاتا ہے مکاشفات Revelations From On High دوسری دنیا کا یہ جو پردہ ہے Clouds Of Unknowing یہ رمو ہو جاتا ہے یہ جو پردہ ہے اس دنیا میں اور حقیقی دنیا میں یہ پردہ remove ہو جاتا ہے جیسے آپ drama کرتے ہو ایک action ہو جاتا ہے آپ پردہ کر دیتے ہو جب دوسرا action شروع ہوتا ہے تو آپ remove کر دیں جو ایسے جاتا ہے پردہ آپ کو سیم نظر آن شروع ہو جاتا ہے اس وائبل نے بتایا ہے کہ جو پورا فرم مردار ہو جو پورا حوالے کرے خدا آن کے اس کے یہ پردہ ریبوب ہو جاتا ہے پھر مقاش کا شروع ہو جاتا revelation revelation and revelation اب revelation کیا ہوتا ہے یہ ہے افشائے حقیقت جو حقیقت ہے اور چھوٹی ہوئی ہے وہ سامنے آ جاتے ظاہر ہو جاتے انتشاف ہو جانا کسی چیز کا ظاہر ہو جانا جو پہلے ظاہر نہیں بھید کا کھل جانا جس چیز کی سمجھ نہیں آتی وہ سمجھ میں آ جائے اس کو کہتے ہیں revelation میں آپ سے پوچھ ہم جتنے بیٹھے تو جو کیا ہم مقاش کے دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں انڈو پاک میں تو آپ گزار رہیے تو مجھ پتے میں بھی گزار رہا تھا جب یہاں تھا world of revelations اس دنیا میں بھی داخل ہوئے ہیں اس دنیا کا بھی کچھ پتا چلا جب سے کرسٹن ہوئے ہو جو 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 صحیح فرما پردار ہے جو صحیح حوالے ہو گیا خدا کے اس کے لئے دوسری حقیقی دنیا کھل جاتی ہے اور اس خدا کے بندے پر خدا اپنی ساری دنیا کو ننگا کر دیتا ہے وہ فرشتوں کو دیکھتے ہیں وہ رویات دیکھتے ہیں وہ خواب دیکھتے ہیں وہ بھیٹ کھل جاتے ہیں دوسری دنیا سے رامتہ اتنا ہو جاتا ہے کہ اگر ان کو کسی مشکل جگہ میں پھینٹ لو وہ بھی مکاشرہ نہیں دیکھتے ہم مجھے نہیں پتا کہ آپ کران تک میری بات کو سمجھ رہے ہو کی بات میرے لئے بھی مشکل ہے سمجھ میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈینیل تین چھو بی سے پچیس جب ان لوگوں نے فرما برداری کی اور اپنا خدا کے حوالے کر دیا اور ایک تین نو کو آگ میں پھینک دیا تو پھر تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ نے دیکھا کہ بسم ہو ہڈیاں بھی ختم ہو گیا آگ اتنی شدید ہے اس نے کہا کہ جو پھینک نے گئے تھے ان کو آگ نے نہیں چھوڑا وہ جل بسم ہو گئے تو وہ بسم ہو گئے جب اس نے دیکھا شیشے میں سے کھڑگی میں سے فورت مین ہوا واکنگ گئے ہنیلویا فورت مین ہوس 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 مین بود پرس کینگ بود پرس دنیا بود پرس آہا قسم کے افسر ان کے سام نے منظر آگیا تین وفادار خدا کے تین شخص جوان جو جنہوں نے اپنی جوانی حوالے کی ہوا کی اب مقاشرات کے دنیا دیکھ رہی ہے چوتھا شخص اوہ اس نے کہا یہ چوتھا کس نے پھینک دیا تو اس کے جو گوانا تھے انہوں نے کسی نے نہیں پھینکا کسی نے نہیں پھینکا گھر سے دیکھو یہ مثال کے پھینکنے والی چیز نہیں ہے جو چوتا ہے ہی ایس دا سن آف لیو آف دوستو جب تک میں اور خدا کے وفدار اور ایبسلوت سرنڈر لائف میں نہیں آئے لوگ یہ دنیا ابن آدم کو نہیں دیکھ سکتی آپ کے گھروں میں آپ کی زندگی مرافق علیسیہ میں آپ صرف اپنے آپ کو راضی کرو گے عبادت کر کر آج بڑا مزہ آیا آج بڑا مزہ ہی دنیا چوتے آدمی کو نہیں دیکھ سکتی کیا ترشخص آپ کے درمیان کیا آپ میری کلیسیہ میں خدا کا بیٹا چلتا بیٹا دنیا کے نوب بنگار دیکھتے ہیں نہیں الامیلیشن کیا آپ آپ کو کبھی آپ کے گھر میں فرشتے آکر خدا کی بات بتاتے ہیں کبھی آپ کو خدا کی رویہ خدا کا خواہ آتا ہے کیا دوسری دنیا سے آپ کا رابطہ ہوا ہے مسیح تو لوگ ہی خدا کی بادشاہی کے لوگ ہیں حقیقی دنیا ان پر ظاہر ہونے چاہئے یہ وہ کب ہوگی اس وقت ہوتی ہے جب میں خدا کا پورا فرما مردار اور اپنا پورا کا پورا اپنے آپ کو دے دوں گا پھر خدا ان پردہ ہٹا دے گا اور میں حقیقی دنیا مجھ پر افشہ ہو جائے گا آپ دیکھیں مسیح کا چھوٹا رسول سب سے چھوٹا کیا نام دا اس کا یوہنہ اس اپنی زندگی کلام کے لئے خدا کے کلام کے لئے مسیح کی گواہی کے لئے دیلی اور اس کا فرما مردار تھا اور دشمنوں نے اس وقت کی پاور نے اس کو پھلک سے جزیرے میں پھیک دیا جہاں نمک کی کانے تھی اور کوئی محور نہیں تھا کوئی زندگی نہیں تھی کوئی خوبصورتی ہریالی نہیں تھی only curse everywhere کیونکہ یہ خدا کا فرما بردار تھا اس نے اپنی زندگی پورے طور پر خدا کے حمالے کی دی لہذا مکاشوہ اس کو ملا نہیں جو کچھ اس نے دیکھا آشترا کپڑ کے ہم حیران ہوتے اوہ مائی گار اوہ مائی گار have mercy on us deliver us from the religion آؤ میں اور آپ خدا کے فرما بردار ملے آؤ اپنا آپ اس کے حوالے کریں ہم بھی حقیقی دنیا کے دیکھنے والے ہو جائیں آہ فرحر ایڈی کی بات ہے رسول نہیں ہے اللہ جیل میں سوتے ہیں کپڑے فرشتے آگے پیناتے کیوں پائی صاحب کپڑے ان کو آگے پیناتے تھے جوتے پیناتے جو پتر کپڑے پہنو کپڑے مانتے رہا کدھر آئی یہ کالس نہیں جوتے کدھر لے جوت